مہر کراچی وسیم اختر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی کے عوام سے کہتا ہوں سندھ حکومت کو ٹیکس دینا بند کریں اپنا ٹیکس وفاق یا کی ایم سی کو دیں کورنگی ڈسٹرک ہے یہ اپنا 40 to 50% کچھرا خود اٹھاتا ہے اس کے پاس ریسورسیز ہی نہیں ہے یہ تین سال سے میں کہہ رہا ہوں کسی نے توجہ دی نہیں سی ایم ساپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ڈسٹرکس کو لے کے بیٹھے ہیں کہاں شارٹ فال ہے کہاں ریسورسیز ہی کمی ہیں کہاں مشینری چاہیے کیا مزاق بنایا ہوا ہے اپنے کراچی کو آپ ٹیکسز تو لے رہے ہیں میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کراچی کے عوام کو کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں میں کراچی کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں اپنا ٹیکس یا تو کھیمسی کو دیں یا فیڈل گورنمنٹ میں دیں بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ساڑھے تین سو بلین ایئر لی کراچی آپ کو دیتا ہے سندھ گورنمنٹ کو کراچی کو کچھ نہیں مل رہا کراچی کی صورتحال کی سندھ حکومت ذمہ دار ہے ہم کبھی بیریٹران سے درخواست کرتے ہیں تو کبھی کسی اور سے علی زہدی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں لیکن چندے سے کب تک مسائل حل ہوں گے یہ سیاسی سٹیٹمنٹ بلکل نہیں ہے جو میں نے کہا ہے کہ کراچی کے لوگ سندھ گورنمنٹ کو پیسے دینا بند کر دیں سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں کیونکہ ٹیکسز لگ نہیں رہے ان پہ ان کو گندہ پانی مل رہا پینے کا ان کے گھروں میں سیوریج ہے کچھرا ان کے گیٹ سے اٹھ لی گا آج بچہ گیجویشن کرنے کے بعد نوکری نہیں مانگ رہا ہے وہ ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کچھرا اٹھاؤ ہم کبھی بہریہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کبھی کسی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں علی زہدی کراچی کے لوگوں سے چندہ جمع کر رہے ہیں تاکہ کراچی کے مسئلے حل ہوں یہ کب تک کراچی چندہ جمع کرتا رہے گا فیڈل گورنمنٹ کو جو پیسہ دیتا ہے کراچی سندھ گورنمنٹ کو جو دیتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اس پیسے کو کراچی پہ استعمال کریں یہاں کے لوگ بیماریوں میں مقتلا ہو رہے ہیں میرے پاس فیومیگیشن کے دوائی کے اور ڈیزل کے پیسے نہیں بچے اب انہوں نے کہا کہ کراچی فیڈرل اور سندھ حکومت کو جو پیسہ دیتا ہے وہ کہاں جاتا ہے کوئی نہیں آتا کراچی کے لیے کوئی نہیں پوچھتا گورنمنٹ آف سندھ ذمہ دار ہے اس کراچی کے حال کی نہ کیم سی ذمہ دار ہے نہ ڈی ایم سی ذمہ دار ہے میں اب عوام سے اپیل کر رہا ہوں یہ میرا سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے میں اتجاج پہ جاؤں گا میں سارے ڈسٹرکوں کو لے کے اتجاج پہ جاؤں گا اگر سندھ گورنمنٹ اس پہ کوئی ڈسٹیشن نہیں لیتی کراچی کی عوام کراچی کی میر کی بات مانے ہر جماعت کو ایک زدار میں لے کے آیا ہے کراچی کسی نے بھی کراچی کو نہیں دیکھا نہ فیڈل گورنمنٹ نہ سوبے کی گورنمنٹ نہ پرائیم میرشن صاحب انٹسٹڈ ہیں اب مجھے لگتا ہے وادے کر کر کے میں بھی سن سن کے تھک گیا ہوں پچیس عرب کب آئیں گے کراچی کے پچیس عرب کو یا ماؤنٹ ہے کراچی کے لیے پچیس ہزار عرب دیتا ہے تم لوگوں کو کراچی اس کو ریٹرن میں کچھ نہیں دو گے یہاں کے لوگ مشکل میں ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں علاج کے پیسے نہیں ہیں یہاں کے لوگوں کے پاس میرے استفاہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن سہورتیں نہیں مل رہی بڑی اچھی بات کیا آپ نے میں ریزائن کر دوں گا میں اگر گھر بیٹھ جاؤں تو جو ہو رہا یہ بھی نہیں ہوگا بڑا آسان سوال ہے یہ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے وہ کوفی کے سوال آتے ریزائن کر دیں اور ریزائن تو میں کل کر دوں مجھے کمیٹمنٹ دے کوئی میں ریزائن کرتا ہوں یہ سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے میں کرتا ہوں ریزائن اگر میں یہ تین سال سے چیخ رہا ہوں اگر میں نہیں چیخ رہا ہوتا تو جو کچھ بھی ہو رہا یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کا اندر اویرنس نہیں آ رہی ہوتی جو بڑے سائب اقتدار ہیں اس ملکے چیف جسٹس آف پاکستان چیف آرمی سٹاف پریزیڈ آف پاکستان سب سے بول چکا ہوں تو کراچی کے لوگوں یہ آپ سن لو میں سب سے ریکویسٹ بھیق مانگ چکا ہوں کوئی نہیں آرہا کراچی کے لیے اب کراچی کی عوام کو کھڑا ہونا ہوگا کب کھڑے ہوگے آپ ٹیکسز دینا بند کریں میرے پاس تین کروڑ کا مہنڈیٹ ہے یار میں میر ہوں کراچی کا بہت بڑا شہر ہے یہ یہ پورے ملک کو پالتا ہے سندھ کو پالتا ہے یہ پیل کرنا چاہ رہے ہیں اگرے مجھے پیل کھا کر رہے ہو آپ کراچی کے لوگ مشکل میں ہے بھائی مجھے آپ مارو گولی کراچی کے لوگوں کے مسئلے حل کرو